دوسرا سیمویل بائیس ماں باب جب خداون نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداون کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا۔ وہ کہنے لگا خداون میری چٹان اور میرا قیلہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خدا میری چٹان ہے میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے میرا اونچا برج اور میری پنا ہے میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ میں خداون کو جو ستائش کے لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا بیدینی کے سلابوں نے مجھے ڈرائیا پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں موت کے پھندے مجھ پر آپڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں میں نے خداون کو پکارا میں اپنے خدا کے حضور چلایا اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور آسمان کی بنیادوں نے جمبش کھائی اور ہل گئی اس لیے کہ وہ غزمناک ہوا۔ اس کے نتھنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بھسن کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے بازوں پر دکھائی دیا اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماں اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانے بنایا۔ اس جھلک سے جو اس کے آگے آگے تھی آگ کے کوئلے سلک گئے۔ خداوند آسمان سے گرجا اور حکتالہ نے اپنی آواز سنائی۔ اس نے تیر چلا کر ان کو پراغندہ کیا اور بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب خداوند کی ڈانٹ سے اس کے نکھنوں کے دم کے جھوکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بھڑا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میری عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے۔ پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لیا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی۔ اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا۔ کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا۔ کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا۔ اس لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تُو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کج رو کے ساتھ ٹیڑا۔ مصیبت زیادہ لوگوں کو تُو بچائے گا پر تیری آنکھیں مغروروں پر لگی ہیں تاکہ تُو انہیں نیچہ کرے۔ کیونکہ اے خداوند تُو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالہ کر دے گا۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوہ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھانچ جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے۔ خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کے سپر ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے۔ وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی راہنمائی کرتا ہے۔ وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے۔ اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تُو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی وکشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تُو نے میرے نیچے میرے قدم خوشادہ کر دیئے اور میرے پاؤں نہیں فسلے۔ میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو ہلاک کیا۔ اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے میں واپس نہیں آیا۔ میں نے ان کو فنا کر دیا اور ایسا چھید ڈالا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے۔ بلکہ وہ تو میرے پاؤں کے نیچے گرے پڑے ہیں۔ کیونکہ تُو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تُو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو کار ڈالوں۔ انہوں نے انتظار کیا پر کوئی نہ تھا جو بچائے بلکہ خداون کا بھی انتظار کیا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ تُو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تُو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھڑا ہے۔ جس قوم سے میں واقع بھی نہیں وہ میری مطی ہوگی۔ پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے۔ وہ میرا نام سنتے ہی میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو۔ اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے تابے کر دیتا ہے اور مجھے میرے دشمنوں کے بیچ سے نکالتا ہے۔ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراس کرتا ہے۔ تو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدہ سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائت کرتا ہے۔ اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شکر گزاری اور اس کی نسل پر رہی کنید ممتا ہے جواری اور اس کی نسل پر رہے باپر رہی کنید